انسیکیور لون نہیں دیا جارہا پرسنل لون بیجیلنس لون ایڈیوکیشن لون یا کریڈٹ کارڈ کا تو آپ کا کیا کر سکتے ہیں میکسیم کوئی بھی بینکی این بی ایف سکتے ہیں ساکھیو آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پیسے دے دیں اور مرے اس آپ کو اپنے گھڑے سے نکال دیں نئی پیسے ہیں تو راؤ کے تو گرہ تو کیا کرے گا دنیا کا کوئی گرہ درتی بھی آکے آپ کا کچھ نہیں گھڑ سکتے اور یہ چونی چاپ تو سودھائی کچھ نہیں ہے ان کا یمرات تو بیٹھتے ہی آمردک کارڈیا ساکھیو سب سے پہلے جب آپ کسی بھی بینکی این بی ایف سک کمپنی کی ای 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 ڈی فولٹ کرتے ہیں پہلے منع کی کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ایس ای 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 جیرو سپیسل مینسن اکاؤنٹ جیرو تو آپ کے پاس دڑا دڑ کول آنی شروع ہو جاتے ہیں کمپیوٹر سے ہی میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں میل آنی شروع ہو جاتے ہیں کچھ این بی ای ایف سک کمپنی ہیں بڑے تو ریکوبری ایجنٹ کو بھی بیجنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جب آپ کی دو ای 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 دی فولٹ ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے ایس ایم اے ٹو ون سوری پہلے منع میں ایس ایم ای جیرو دوسرے منع میں ایس ایم اے ون سپیسل مینسن اکاؤنٹ ون اور تیسرے منع میں ایس ایم اے ٹو سپیسل مینسن اکاؤنٹ ون اور تین منع کے بعد تب این پی اے نون پرفارمنگ ایسیٹ ایسا پیسہ جو بینک این بی ایف سی کمپنی کو آپ فائدہ نہیں دے رہی ہے یہ سارے بینکنگ کی بحثہ ہے بینکنگ کے لائے گویں جائے ایس ایم اے جیرو ایس ایم اے ون ایس ایم اے ٹو اور این پی اے کسی بھی طرح کے لون میں جب تک آپ کا این پی اے نہیں ہوتا آپ کے اوپر کوئی بھی کوٹ میں کیس نہیں کر سکتا کا کوئی بھی بینک این بی ایف سی کمپنی ہاں آر بیٹیشن کر سکتے ہیں سول آر بیٹیٹر کا نوٹس بیس سکتے ہیں ڈیمانڈ نوٹس بیس سکتے ہیں سول آر بیٹیٹر نام کا مارد اس میں کوئی جج نہیں ہے تو میں نے پہلے ہی آپ کو کلیر کر دیا جب تک آپ کی تین ہی ایم اے ڈیفولٹ نہیں ہوگی آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں ہو سکتا کسی بھی طرح کا ریکوری کا وان ترٹی ایٹ کا چیک باؤنس کا ایسی ایس باؤنس کا یقین آنے کسی طرح کا یہ جو ہے آر بیٹیشن ارے تو بینک این بی ایف سی کمپنی کے اوپیزر ہیں بھائی ان کا جج کا نام تو ہے نہیں یہ آپ کے اوپر پرکیریہ ایمپلیمنٹ ہو سکتی ہے لیکن درے گبراہ نہیں کچھ نہیں ہے آپ کو صرف اپنے ایڈوکیٹ سے ایکسپرٹ ایڈوائی لے کے اس کا جواب دے دینا ہے اپنا اوپجیکشن کریٹ کرنا ہے اس میں سے پوائنٹ نکال کے تو آپ کی ایر بیٹیشن کے پرکیریہ سٹاپ پوجھے گی رکھ جگی تو آپ کے گھر سے سوئی بھی نہیں لے جا سکیں گے مہاچس کی تلی بھی نہیں لے جا سکیں گے آپ کو صرف اپنے ایڈوکیٹ سے ایک بار ایر بیٹیشن کے نوٹس کا پوائنٹ نکلوانے ہیں پھر آپ کے چاہے پانچ لون ہے چاہے آپ کے پچیس لون ہے جتنے بھی آپ کے انسکٹ اور لون ہے جتنے بھی کریڈٹ کارڈ ہیں اور میں سب میں آر بیٹیشن کے پرکیریہ کریں گے ہی کریں گے آپ کو صرف ایک بار ایڈوائی لینی ہے اور سب کا جواب وہی ہے جو بھی میٹر وہ وکیل صاحب آپ کو دیں گے وہ ہی سیم ٹو سیم ان کو جواب دینا ہے صرف آر بیٹیٹر کا نام چینج کر دینا ہے آپ کو اور آپ کے فردر کا نام تو وہی رہے گا میٹر بھی وہی رہے گا جو بھی پائنٹ ہے کیونکہ آر بیٹیشن ان کونسلیشن ایک نائنٹی نائنٹی سکس کے اکورڈنگ یہ آپ کے اوپر وہ سول آر بیٹیٹر جو ہے وہ نوٹیس بھی جگہ آر بیٹیشن آپ کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوگی لگ ہوگی وہی بینک بھی جگہ وہی ان بی ایف سی کمپنی بھی جگہ وہی پانچ بینک بھی جگہ وہی پچیس بینک بھی جگہ اسی ایکٹ کے اکورڈنگ سب کا ایک ہی جواب ہے صرف ایک بار آپ کو لے کے اس کی آرڈ کوپی نکال لینی ہے اور جو بھی ایک بینک بینک کی این بی ایف سی کمپنی آپ کے پاس بیجیں بس اوپر سے اس کا سول آر بیٹیٹر کا نام چینج کر کے بائے پوسٹ ریجسٹر ڈاک سے اس کے پاس بیج دنی ہے تو وہ سٹاپ ہو جگی اگر پھر بھی ایک جار میں سے ایک چاند جیرو پائنٹ ون پرسنٹ اگر وہ اس کو آر بیٹیشن کے پر کریاؤ کریں گے ان لیگل ہے گہر کانون ہے ان لوفل ہے اس کے علاوہ یہ آپ کا کیا کر سکتے ہیں چونی چھاپو ٹائگروں کو پچھے لگا سکتے ہیں اگر وہ کوئی ٹائگریں آپ کے پاس آ رہے ہیں سب سے پہلے ان کے پاس آئی کارڈ ہونا چاہیے آئی کارڈ نہیں ہے مارو دکان پہ ٹھوٹ اس کے بعد ویسٹنگ لیٹر ہونا چاہیے آپ کے گھرانے کی پاور ہونی چاہیے وہ نہیں ہے مارو دکان پہ ٹھوٹ ڈی آر اے کا لائسنس ہونا چاہیے ڈیپٹ ریکیوری ایجنٹ کا وہ نہیں ہے تو دکان کے اندر پیٹرول کے کھوٹن لگا دو ٹیمپ پہ پیٹرول کے کھوٹن نہیں ہے تو ان کے اٹھائی کرو گے بور کے اندر تھوڑا پیٹرول ڈال دو ان کے لیٹر بوکس کے اندر تھوڑا پیٹرول ڈال کر دو بور گھراب کر دو ان کا حکم کی تعمیل ہو تو ان کو اٹھائی کرو گے اس طریقے سے بگاؤ جیسے عام اور خاص آجمی کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ اٹھائی کریں کبھی جندگی میں آپ کے پاس نہیں آئیں گے آپ کے پاس ہول آر بیٹیٹر کا نوٹیس آگیا آپ نے اس کا جواب دے دیا تو وہ سٹوپ ہو جائے گا اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہیں جھاک باؤنس کا یہ ایسی ایس باؤنس کا کیس آرہے کچھ نہیں ہے یہ بیریبل اوفینس ہے جمانتے پر آدھا ہے سیم ڈے جمانت ہو جائے گی بائی اینڈ جمانت ہو جائے گی کوئی چونی چھاپ اٹھائی کر آپ کو کہہ رہا ہے دو سال کی جا جا ہو جائے گی پانچ کی ہو جائے گی سات سے آئے گھنٹہ نہیں ہو جائے گا اب آپ بے گا ترنٹ پر باؤ سے بیل ہو جائے گی جمانت ہو جائے گی کاسمیر سے لے کے کنیا کماری تک آسام سے لے کے گجرات تک امردیب کادیان کے پینل پر ایڈوکیٹ کام کر رہے ہیں ہم آپ کی بیل کروا دیں گے جمانت کروا دیں گے سیم ڈے جمانت ہو جائے گی بائی اینڈ جمانت ہو جائے گی آپ کو بیل کروا نہیں ہے اپنی جمانت کروا نہیں ہے آپ کو ایڈوکیٹ چاہیے آپ کی سکرین پہ ایک نمبر آیا ہے اوست اور سیو کر کے واتس ایپ میسج کر کے میری ٹیم سے سمپر کر سکتے ہیں اور آپ ایڈوکیٹ ہم آپ کو پروائیڈ کروا دیں گے اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے ایڈوکیٹ کی فیز دینے کے آپ ایڈابلوی ایس میں ہے ایڈوکیٹ پروائیڈ کروا دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ ایڈابلوی ایس میں بھی نہیں ہے ایکنومک وکر سیکشن میں بھی نہیں ہے ابھی آپ آرثک ستیتک کمجور ہو گیا ہے ویسے ایکنومک وکر سیکشن میں آگئے ہیں لیکن اوفیسلی نہیں ہے ابھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہے ڈرے گھبر آئے نہیں سیکشن ترٹی ٹو ایڈوکیٹ ہے آپ کو یہ رائٹس دیتا ہے آپ کو یہ ادھکار دیتا ہے کہ آپ اپنا کیس خوب سے لڑ سکتے ہیں آپ کو اپنا کیس لڑنے کے لیے کسی ایڈوکیٹ کی جورت نہیں ہے نہ وقالت کرنے کی جورت ہے نہ لو کرنے کی جورت ہے آپ بھگوان نہ کرے آپ کی وائف کے اوپر کیس ہو گیا تو آپ اپنی وائف کا کیس نہیں لڑ سکتے اگر اپنی وائف کا کیس لڑ رہا ہے تو آپ کو ایڈوکیٹ ہونا جروری ہے آپ کی وائف آپ کا کیس لڑنا چاہتی ہے تو اس کو ایڈوکیٹ ہونا جروری ہے آپ کی وائب اپنا کیس لڑنا چاہتی ہے تو اس کو کوئی ڈگری کی جورت نہیں آپ اپنا کیس لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی ڈگری کی کوئی جورت نہیں ہے اور آپ کے کیس میں آپ سے بڑا کوئی وقیل نہیں ہے سارے دیس کے ساری دنیا کے اندر کوئی آپ سے بڑا وقیل نہیں ہے آپ کو اپنا کیس لڑنے کے لیے کرنا کیا آپ کو اسی کوٹ میں جانا ہے جہاں سے آپ کے پاس نوٹیس آیا سامنا ہے اور وہاں پہ صرف ایک سیمپل اپلیکیسن دینی ہے جس صاحب کے پاس کہ سر میں نیچرل جسٹیس کے لیے سبباوک نیائے کے لیے اپنا کیس کچھ سے لڑنا چاہتا ہوں مجھے پرمیسن دے دی جائے ایجلی آپ کو پرمیسن مل جائے گی اور اپنا آپ کیس لڑے مانڈے سپرنگ کورٹ تک جاتے ہاتے چاری پنتاریس سال لگیں گے تب تک عریدوار جانے گئی ٹیم آ جگہ ارے ان کا بھی عریدوار جانے کا ٹیم آ جگہ یار یہ کونسا سوڑا سال کے لڑکے لڑکی ہیں جنہوں نے آپ کو لون دے رکھا سوڑا سال کے لڑکے یا لڑکی کو تو ربیائی لائسنسی نہیں دیتا پرمیسن نہیں دیتا بینکنگ کرنے کی نبی ایف سی کمپنی گول لے گی اگر آپ کی جی ایج پینتی چالی پنتاریس سال ہے تو ان کی بھی پینتی چالی پنتاریس سال مان لیں تو یہ کونسا رام تا دکان دیکھا رہے ہیں اپنی یہ بھی تو عریدوار جائیں گے اگر بھائی کرسٹین ہوں گے یا مسلم ہوں گے تو سپر دیکھا کچھے گا نہیں تو بولو رام ہوں گے سدھے وہیں جاوہاں عریدوار جاوہاں ان دو وہیں تو وہیں ملے گے آپ کو کیا دے وہیں جاکہ لے لیے بھائی ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ایک چیز دیان رکھیں جب بھی سیٹلمنٹ کرنی ہے اگر کوٹ میں انہوں نے کیس کر دیا سمن آگے آپ کے پاس آپ ڈر کے گھبر آ کے بار سیٹلمنٹ کر رہے ہیں سیٹلمنٹ تو ہو جگی لیکن یہ کیس واپس نہیں لیں ہمارے دیش کا قانون یہ کہتا ہے کوئی بھی کیس ایک بار اگر کوٹ میں چلا گیا اس کا فائنل ڈیسیجن صرف کوٹ لے گی اور کوئی نہیں لے سکتا تو آپ ڈرے گھبر آئے نہیں سیٹلمنٹ کا پچیس بار اوفر کریں گے کوٹ میں آپ کے پاس آگے جب آپ کے ریٹ میں آئے پرنسیپل کا 75% تک ڈسکاؤنڈ دیتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ میں تو پرنسیپل کا 85% بھلے بیاد پلنٹی جرمانہ لگا کے 85 کروڑ کر دیو پرنسیپل کا 85% جس دن یہ ڈسکاؤنڈ دیں آپ کر لیں نہیں کریں گے تو رائٹ اوف میں ہی جائے گا رائٹ اوف لکھا پائے گا رائٹ اوف کا مطلب ہے بینک نے اپنے لیزر میں سے کاؤنٹ میں سے بھئی کاتے میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا بینکنگ کے باسم اس کو بٹنا کھاتا بولتے ہیں اور عمر دیف کا دیان کی باسمیں بانک کے باڑے ہم بولتے ہیں کہ بانک کے باڑے میں چلے گا اب نہیں ملے گے تو آپ کو صرف ایک چیز کا دیان رکھنا ہے جب بھی آپ سیٹلمنٹ کریں اگر کیس ہو گیا ہے تو صرف اور صرف کوٹ کے اندر کریں کیونکہ نہیں تو ایک کیس نہیں اٹھائیں گے اور اگر آئی بھی کیس نہیں ہوا ہے آپ باہر سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیٹلمنٹ ڈیسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دکھ لیں نبے پرسنٹ آدمیوں کے ساتھ فکس سیٹلمنٹ کر رہے ہیں جب بھی سیٹلمنٹ کریں اپنی نو سی یا نڈی سی لے نو سی کس سینریو میں ملتے ہیں کسی بھی ویکل کے لون میں آپ کو نو سی لینی جروری ہے نو سی کا مطلب ہے نو او جیکسن سٹیکیٹ وہ آپ کو لے کے آپ کو اپنے ایس ڈی ایم کوٹ میں یا ڈی آروں کے کوٹ میں وہ جمع کرنا پڑے گا جہاں سے آپ کی آر سی کے اندر ان کا نام لکھا ہوا ہے اس میں ایچ پی اے چڑھی ہویا ہے لال رنگ سین کا نام لکھا ہوا ہے پھر وہ آر سی وہاں جمع ہو جائے گی اور نئی آر سی اسو ہو جائے گی اس میں صرف آپ کا نام ہوگا بینک کا نام اٹھ جگہ ایچ پی اے اس میں سے اگر کچھ ہی طرح کا انسیکیور ہون ہے تو اس میں آپ کو این ڈی سی لینی ضروری ہے نو ڈیوز اٹیکٹ لینا ضروری ہے تو اگر آپ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ کلوز لکھوا لے کہ بینک آج کے بعد میرے یا میرے کسی لگل آئر کے اوپر میرے کسی اتنا دکھاری کو اوپر کوئی کیس نہیں کرے گا کسی بھی طرح کا سیول یا کریمنا اور مجھے این ڈی سی دے گا اگر کوئی ویکل کا لون ہے تو مجھے این او سی دے گا یہ کلوز لکھوا کے آپ سیٹلمنٹ کریں اور بس مجھا لیں ایک بار جوڑ سے ملکے نعرہ لگائیں گے جائز سے سڑال والوں کی